موسیقی السلام علیکم ہندوستانی ریپورٹر میں آپ کا سواگت ہے جیسے ایک دن پہلے ہم نے آپ کو خبر کے ذریعہ آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا بہرحال تسلیگی بات یہ رہی کہ اتنی بڑی اور اتنی بھیانک کاروائی جو ہے وہ 22 جنوری کو نہیں ہوئی حالانکہ بھاری پولیس بندوبنس جس کی کمان جو ہے کلوہ ڈیویزن کے ساحیہ پولیس آئیو کے رمیش دھومال سنبھالے ہوئے تھے کہ دوران صبح میں یہ منپا مکھیلے اپایوکت اتکرمن ونشکاشن یعنی انکروچمنٹ اینڈ ڈیبولیشن کے جو ڈی ام سی ہے اشوک برپولے ان کے نیتروتو میں یہ کاروائی سیدھے گلاب پارک پریسر سے شروع ہوئی لیکن کاروائی کی بھنک لگنے کے کارن یہاں کے تمام چھپڑی دھارکوں نے ہاکروں نے اپنا تام جھام پہلے ہی کھول لیا تھا اور وہاں سے جو ہے سب کچھ انہوں نے ہٹا دیا تھا جس کے چلتے جی سی بی سے جو ہے یہاں کا ڈامبری کرن کیا ہوا دو سال پہلے کا روڑ یعنی پانچ مئی چھ مئی دو ہزار سولہ کو وہاں پر توڑنے کے بعد جو باقاعدہ وہاں پر منپا نے ڈامبری کرن کیا تھا اسے پھر اخار دیا گیا جی سی بی کے ذریعے جس سے اب وہاں پر یو ٹی وٹ یعنی کانگریڈ آئیشن کا کام سڑک کا کیا جائے گا اس کے علاوہ ایم ایم ویلی میں جو راستہ جاتا ہے شملا پارک سے ہو کر کے اندر ایم ایم ویلی میں اس راستے پر جتنی چھپڑیاں جتنے دکانیں بنی ہوئی ہیں ان پر توڑو کاروائی کی گئی شام کے دوران جو ہے وہ ممرا بازار میں بڑی کاروائی کی گئی جتنے بھی شیڑ تھے جتنے بھی چھپ رہے تھے وہ سب جی سی بھی اور مزدوروں کے ذریعے توڑ دیئے گئے تو کل ملا کر کے یہ کاروائی رہی جہاں جہاں راستہ روندی کرن ابھی باقی ہے اور جہاں جہاں نالا شپٹ کرنا ہے اس میں کچھ ایمارتوں کا حصہ آ رہا ہے ایک دو پوری ایمارتیں آ رہی ہیں کوسا طرف کے کچھ سٹرکچرز آ رہے ہیں گراؤن پلس ون کے ہے اور ایک ایمارت ہے ٹرائنگل میں ان سب کے لیے ہے منپا ایوگ سنجیو جائسوال نے دوپہر کے بعد یہاں آ کر کے کاروائی کا جائزہ لیتے ہوئے پورے دشا نردیش دیئے یعنی انسٹرکشنز دیئے کہ کیسے ان کاروائی کو کرنا ہے کیسے کر کے لینا ہے اسی میں جو ہے پورو مہاپور نیم خان کے بنگلے کی بھی کاروائی جو ہے وہ شامل ہے مارکنگ کی گئی ہے جہاں جہاں مارکنگ کی گئی ہے اتنا حصہ ابھی بھی توڑا جانا باقی ہے اب سوال اس پوری کاروائی میں یہ اٹھتا ہے چار مئی پانچ مئی چھ مئی یہ کل جو کاروائی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں راستہ روندی کرن ہوا اس کا اب کانکریٹی کرن ہو رہا ہے لیکن وہ پورا حصہ نیا راستہ بننے کے بعد راستے کا ایک چوڑا حصہ بننے کے بعد جو ہے نئے سے وہ پھر سے صرف پارکنگ کے استعمال میں آ رہا ہے اب یہ آگے کا جیسے گلاب پارک میں خودائی کر دی گئی ہے تاکہ وہاں پر ہاکرز بیٹ نہ سکے دھندہ لگا نہ سکے پھر UTWT کا کام ہوگا UTWT کا کام ہونے کے بعد میں وہاں پر ہاکر نہیں بیٹھیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے منبہ پرشاشن اور ممرا پر بھاگ دے اب تک ان ہاکروں کو نیشنل ہاکرز پولیسی کے تحت کہیں بھی ہاکر زون نہیں دیا ہے تو انہیں ہاکر زون کب ملے گا اور کب تک گلاب پارک پر جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کاروائی کے نام پر منبہ پرشاشن سواہ کرتے رہے گا برباد کرتے رہے گا کبھی جالیاں لگانا کبھی اوٹے بنانا کبھی وہاں پر جو ہے مارکنگ کر کے جو ہے دینے کے باوجود بار بار کاروائی کرتے رہنا تو یہ سارا پیسہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر عوام شہری جو ہے ان کی ہی جیبوں سے جاتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ صرف اور صرف توڑوں کاروائی میں استعمال کرتے رہنا یہ کہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ ہو کر زون دے دے تو یہ سمسیہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے بہرحال کل ملا کر کے یہ اس طریقے کی کاروائی کا لبے لواب رہا ہے آج پورا نیچوڑ رہا ہے بڑے سٹرکچر ہے ان کی کاروائی آنے والے دینوں میں چھوٹے چھوٹے چرنوں میں کی جائے گی جو extension والے سٹرکچر ہے جو پورانے سٹرکچر سے ان کو کیسا توڑا جائے گا وہ ان چرنوں میں تیہ کر کے توڑا جائے گا جہاں ضرورت ہے وہاں پر ڈیو پروسیس آف لاؤ یعنی ڈی پی ایل کو فالو کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی